اب وہ تو سائل عدیم بیٹھاتا نا سامنے میں ہوتا تو میں کہتا بھئی یہ چھوڑو اس کو تو بتا کہ یہ تمہارے آل حضرت نے جو یہ وابیوں کے خدا کو یہ جو ننگی گالییں دی ہیں یا پھر آئے دن وہ تماشا لگائیں گے جی ون ٹو ون سامنے بٹھائیں جی ہمارے مفتی صاحب آ جائیں گے یہ دیکھا ہے یہ ون ٹو ون جو ہوئے ہے یہ سائل عدیم صاحب کا اور وہ جو ایک کوئی عالم دین تھے بریلوی ذاتی دھمکیاں دی گئی ہیں تو باہر نکل میں تنہوں کچھ نہ ماں میں تھے بھی باہر نکل کے بھی پوچھاں گا وہ بھی ان کو آگے سے یہ بات کر رہے ہیں یہ ہوتا ہے بھئی ون ٹو ون کا نتیجہ کچھ رزل نہیں نکلتا بھئی ہم نے ابھی عوام کی دالت میں اپنا مقدمہ رکھا ہے عوام آپ کی ہے ہماری نہیں ہے آپ اپنی عوام کو سیٹسفائی کر لو تو مقدمہ عوام کی دالت میں رکھنا ہے اسی کا فائدہ ہے ورنہ تو یہی لڑائی جھگڑا ہوگا دھمکیاں لگیں گی ایک دوسرے کو بات پکڑ لیں گے بھئی ویسائل عدیم نے ایک بات یعنی ایک الزامی بات کے طور پہ کی کہ تم نے اپنے بڑوں کو پولٹیکل لیڈرز کو خدا بنایا ہے بھئی اس نے عالم نے کہا جی آپ نے خدا کہہ دیا اس کو یہ ہے ان کا لیول ان کے ساتھ آپ علمی بات کریں گے آپ نے خدا کہہ دیا ہے اور خود ان کی آلت کیا ہے ان کے آلہ حضرت نے پوری کتاب وابیوں کے خلاف لکھی ہے سبحان السبوح کے نام سے اور فتاوہ رزویہ کے اندر بھی لکھا کہ وابیوں کا خدا جو ہے وہ زنا کرتا ہے وابیوں کا خدا جو ہے چوری کرتا ہے وابیوں کا خدا جو ہے وہ فلان غلط کام کرتا ہے اتنی گندی گندی گالیاں لکھی اور لکھا وابیوں کا خدا جی آلہ حضرت نے ان سے پوچھیں یہ دفاع وہ کہتا ہے نہیں چونکہ وابیوں کے یہ یہ کی دے ہیں تو گویا کہ ان کا خدا یہ کرتا ہے بھئی وابیوں کا خدا اور تمہارا خدا کیا الگ ہے کہتے ہیں نہیں خدا تو ایک ہے لیکن qualities ادھر منصوب کیوئی ہیں مجھے انہوں نے اس بات پر پگڑا تھا میں نے صرف اتنی بات کی اور explain کر کے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یعنی ایک خدا کا رسول کا تعرف وہ ہے جو کتابوں میں آیا اور ایک بابوں نے کروایا ہے اور start میں میں نے سے brief کیا تھا کہ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ دو خدا ہیں خدا ایک ہے لیکن ان qualities کے ساتھ نہیں تم مان رہے جو قرآن و سنت میں آئی ہیں اس میں تو میں نے یہ بھی جملہ بولا تھا کہ بلکہ ہندووں کا کرسچنز کا جیوز کا سب کا خدا ایک ہے اور ان کا اللہ حضرت وہ کہہ رہا ہے وابیوں کا خدا جو ہے وہ بدکار ہے وابیوں کا خدا چوری کرتا ہے وہ شراب نوشی کرتا ہے پتہ نہیں کیا کچھ لفظ لکھا ڈریکٹ لکھا اب وہ تو سائل عدیم بیٹھا تھا نا سامنے میں ہوتا تو میں کہتا بھئی چھوڑو اس کو تو بتا کہ یہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے جو یہ وابیوں کے خدا کو یہ جو ننگی گالییں دی ہیں تاکہ پورا میڈیا دیکھتا کہ کس طرح دفاع کرتے ہیں کسی کی الزامی بات کو اٹھا کے یہ کس لیول کے اوپر لے جاتے ہیں اور اپنے نے جو ڈریکٹ بات کی ہوئی ہے اس کی بھی تعویل کرتے ہیں تو لہٰذا ان کے ساتھ ون ٹو ون بیٹھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے پبلک کی عدالت میں اپنا مقدمہ رکھیں جواب بھی جس نے دینا ہے پبلک کی عدالت میں اور میری طرف انہوں نے بار بار غلط چیزیں منصوب کی انجینئر صاحب ہمارے علماء کو چیلنج کرتا ہے اور جب پھر ہمارے علماء پہنچتے ہیں تو بھاگ جاتا ہے میں نے آج تک تمہارے علماء کو نہیں کہا کہ میرے صدح آ کے مناظرہ کرو میں نے کیوں کہنا ہے میں نے تو یہ کہا کہ چیلنج ہے اپنی پبلک کو سیٹسفائی کرو پھر بھی جب تمہوں نے زور لگایا تو میں نے ریبٹل میں یہ بات کی بعض سٹوڈنٹس کو بھی یہ وسوسہ آ گیا کہ شاید اس کا کوئی فائدہ ہے اور کچھ انہوں نے پراپے گنڈا کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے ہم بیٹھنے کے لیے تیار ہیں لیکن چھوٹے تو تمہارے لاکھوں کی تدات میں اور تم کہتے ہو میں نے ایک نیا فرقہ لانچ کی ہے حالانکہ نہ ہماری کوئی مسجد نہ کوئی چندہ بک نمازیں تمہارے بیچھے پڑھیں چندے تمہیں دیں پھر بھی ہم فرق ہیں وہ سارے گند جو تمہارے بزرگوں میں تھے ان میں سے ایک گندگی میرے اندر نہیں ہے نہ میری کوئی چندہ بک ہے نہ کوئی مسجد ہے جس کی بنیاد میں میں نے فرقہ واریت پھلائی ہو مسجد بنانا تو اچھا کام ہے فرقوں کی نام کے اوپر جسے یہ خود مسجد درار کہتے ہیں ایک دوسرے کی فرقوں کی میں نے تو ایسا کوئی کام نہیں کیا پھر بھی میں نے کہا تھا اچھا تمہیں ہے نا تو پھر ادھر تو بڑا میں ہوا نا تم بھی اپنا بڑا لانچ کرو یہ نہیں ہو سکتا ہے اسٹیلیا کی کرکٹ ٹیم کا مقابلہ جو ہے وہ جیلم کے مشین ملے کی ٹیم کے ساتھ ہوگا وہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہوگا تو لاؤ بڑا اور یہ بھی تمہاری خواہش پہ مجھے واللہ کوئی خواہش نہیں ہے مجھے کیوں خواہش ہوگی میں نے کہا تھا میں ادھر بڑھاؤں گا خود قدموں میں بیٹھوں گا بریلویوں کو شوک ہے مفتی انیف صاحب کو نکالیں یہاں بیٹھیں ایک اتبار کو یہاں بیٹھیں اگلا جمعہ میں ان کی مسجد میں پڑھا کے ان کی عوام کے سامنے مقدمہ رکھتا ہوں اور لائف چلے آپ کے سمجھ دیں یہ ہو جائے تو کیا بریلویوں کا بچ جائے گا پیچھے کیونکہ بریلوی عوام ان کو کچھا کھا جائے گی جس طرح اہل حدیث اہل حدیث کے مولویوں کو کچھا کھا گئی ہے کہ کال تک تم بخاری مسلم کرتے تھے آج جناب 2812 نکلی ہے تو تم لوگ بخاری سے ہی بھاگی ہو تو ان کے ساتھ بھی یہ کچھ ہونا ہے انہیں پتہ ہے اس لئے دیکھیں کوئی بڑا نہیں سامنے آتا مفتی منیف صاحب نے میرے خلاف کتنے مضامین لکھے ہیں نام لیے بغیر دنیا اخبار کے اندر میں نے ان کو بھی ریوٹل کیا لیکن کسی بڑے مفتی نے میرے اوپر کوئی کفر کا فتوہ اس طرح کی کوئی چیز نہیں لگائی ہے انہیں پتہ ہے یہ باتیں ٹھیک کر رہے ہیں مفتی انیف قریشی صاحب جب یہاں ڈراما لگا گئے تو مفتی منیوربان صاحب تو میرے ساتھ کھڑے ہو گئے اس حوالے سے انہوں نے کہا اس طرح کیسے کون سے مناظرے ہوتے ہیں اکیلے ہی جا کے فاتح ہو جاؤ اور جو ان کے سرپرستیال آئے جن کی وہ آشرباد سے آئے تھے ان کو بھی فارق کر دیا ہے یہ دیکھیں مفتی انیف قریشی خود تو ڈوبائی ہے اپنے بڑے کو بھی حسین ہو دیں شاہ کو بھی لے ڈوبائی ہے اوراں کیا وہ جامعہ رافضی ہے اس رافضی کو پناہ دیئی بھی ہے وہ بھی فارق ہو گئے جی مفتی تکی عثمانی صاحب بڑے مفتی ہیں ان کے یہاں بیٹھیں ہم قدموں میں بیٹھیں گے آئیں اپنے کیدے ڈیفینڈ کریں اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر ساجد میر صاحب اہل حدیث کے ساجد میر نے بھی کیا کیا وہ جو گلے بھارتا تھا اسے ہی نکال دیا اپنی جماعت سے کہ یا تو آیا دن بڑھنے والے میری داڑھی پٹوانا ہے تیری وجہ سے مجھے سننے پڑتی ہیں وہ بہت موڈریٹ آدمی ہیں میں آپ کو بتا ہوں ساجد میر صاحب جو ہے نا اہل حدیث کے جو امیر ہیں انتہائی موڈریٹ سوفٹ طبیعت کے آدمی ہیں اور یہ بنو میر کے مسئلے میں بھی ساجد میر صاحب کے وہی نظریات ہیں جو ہمارے ہیں ہاں الحمدللہ اور ہمارے وہی نظریات ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے اہل حدیث علماء کے تھے نواب صدیق حسن بپالوی صاحب انہوں نے جو کچھ آل عمیر کے بارے میں لکھا ہوا ہے اور امیر شام کے بارے میں وہ یہ دکھا نہیں سکتے کسی کو تو ساجد میر صاحب پرانے اہل حدیث کی لیگیسی کو لے کے چل رہے ہیں سعودیہ ایران والے اہل حدیث نہیں پکے اس ہے نہیں ہے ساجد میر صاحب الحمدللہ تو ان میں سے کوئی بندہ سامنے نہیں آئے گا میں نے کہا کہتے ہیں یہ بزرگ ہو چکے ہیں ان کی چرب زبانی نہیں انجینئر صاحب بہت لمبی زبان ہے کوئی مسئلہ نہیں یہ ایک ویڈیو بناتے ہیں لکھ کے نہیں ویڈیو پہلے دن سے میں نے ویڈیو کی بات کی ہے لکھ کے تو کوئی بھی ہوگا آپ مرسل لکھوا لیں کسی کے بارے میں اڈوب میں میں بنا کے آپ کو دے دوں گا امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے آپ کو میں تذکیہ جاری کر دوں گا لیکن اس کی کوئی آفیشل حیثیت تو نہیں ویڈیو میں آئیں اور کہیں کہ یہ چھوٹو میرا ہے اس کی جیت میری جیت اس چھوٹو کی ہار میری ہار ہے میں اگلا سورج دلون ہی ہونے دوں گا میں اس کو دعوت دوں گا یہاں بیٹھے اور آکے اپنے عقیدوں کا دفاع کریں اور یہ بھی ان کی خواہش کے اوپر میری کوئی خواہش نہیں ہے یہ لوگ میرے کلپ کاٹتے ہیں جینئر چیلنج کرتا ہوں میں نے کبھی بھی نہیں کیا بھئی میں نے جواب دیا ہے یہ کتنی سخت زیادتی ہے